دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں اسفند ساہی جو ڈسکا کی پاس ایک گاؤں سے تشریف لے کے آئے ہیں ابھی کتنے پیسے کماتے ہیں جی بی بی کور سے کتنا وقت خرج کرتے ہیں روزانہ اس پہ کام کرتے ہوئے یہ سمجھلے میں وقت اب خرج کرتے ہی نہیں ہوں چلتے پھر تیارڈر آجاتے ہوں جب شروع میں کام کرتے تھے کتنا وقت لزارتے تھے آپ لیپ ٹاپ پہ سر شروع میں تو یہ سمجھلے کہ میری کمر درد کرنے لگ جاتی داستاس بارا بارا گیٹے میں نے اس کو دینے آپ کی انگلیش لکھنا اور پڑھنا کیسی ہے سر یہ انگلیش تو مجھے ابھی تک سپیلنگ ہی نہیں سمجھ جاتی گھوگل کا ہی ایوز کرتا ہوں اچھا پہلی بار جب آپ کو آڈر آیا تھا تو کتنے پیسے کمائے تھے اس میں روز میں میرا پرکٹ تھا صرف پوائنسو رو گیا اچھا ایک اور بار بتائیں کہ آپ نے ابھی تک ڈیر دو سال میں ٹوٹل پیسے کتنے کمائے ہوں گے کبھی حساب لگایا اس کا کام کا تو یہ ہے کبھی کبھی بیٹ میں بھی نہیں آتا اور ہے یہ اس کا کام ایسا بھی ہے میں نے دن میں پچاس ہاتھ زار بھی کمائے ایک ہی دن میں پچاس ہاتھ زار بھی کمائے اسلام علیکم میرا سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں اسفند ساہی جو ڈسکا کی پاس ایک گاؤں سے تشریف لے کے آئے ہیں اسفند آج سے سال ڈیر سال پہلے سے جی بیو بی کورس ہمارا یوٹیوب سے فری میں کر کے اس سے پیسے کمانا شروع کر دیئے انہوں نے آج ہی ماشاءاللہ ڈیر لاس کے دو لاکھ پرمیت کماتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس میں مزید پیسے کمانے کی بنجائش ہے اور یہ انشاءاللہ اس میں مزید پیسے کمالیں گے ہم اس طرح کے سٹوریز لے کے آتے ہیں تاکہ آپ دوست سیکھیں کہ آپ ان سے متاثر ہو کے کس طرح سے فری کورس سے پیسے کمانا سکیں گے تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں ایسے مسائل کی جو آپ کو کورسز میں آ سکتے ہیں اور پھر آپ ان سے رہن میں لے کے سیکھیں گا آپ نے کیسے کرنا ہے اور کیسے پیسے کمانیے جی اسفند آپ کیسے ہیں عبداللہ صاحب آپ سنا ہے کیسے ٹھیک ٹھاک بہترین اچھا پرس ٹائم آپ کا کیمرے کے سامنے پہلی بار آ رہے ہیں جی پرس ٹائم تھے کمانیے پیسے ہوں اچھا اسفند آپ نے کب سے یہ کام شروع کی ہے یہ جی بیوبی کا اس کے سالی انڈیٹ سال پہلے میں نے شروع کیا تھا وہ فری ویڈو یہ دیکھی تھی آپ کی فری میں جو کورس ہے ہمارا یوٹیو پہ جو یوٹیوب کا دیکھ ہے سیکنڈ پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی جی بابرا ایک ہی آپ نے ریکارڈنگ کی تھی اسے پہلے والے جو ریکارڈنگ تھے اسے پہلے ریکارڈنگ تھے سب کچھ مہن میں نمو بھولی نہیں کیا اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ کو پہلی پر پتہ کہاں سے چلا تھا کہ یہ کورس ہوتا ہے اس میں پیسے بھی آستے ہیں یہ میرے دوست ہے اسامہ بھائی ہے ان کی میں نے نا ویڈیو دیکھی تھی اسامہ گھومن ہاں جی اسامہ گھومن ان کی ویڈیو ارکار ہو چکی ہے ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے بعد نا پہلے کٹھے ہی تھی کالیج میں بھی کٹھے ہی تھی تو انہوں نے مجھے گھومن اس وقت پیسے کمارے تھے ہمارے چینل پر ان کی سٹوری دستیاب ہے آج سے ڈھائی تین سال پہلے ان کی سٹوری لگی تھی تو انہوں نے بعد بھی ان کو گھومن کیا جب آپ نے یہ ان سے سنا اور کام شروع کیا تو کیا ان کی آمند دیکھے تھی یا آپ کا محسوس ہوا وہ کمارے ہیں جی ضرور بول دیا میں نے مان لیا اچھا چلی یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کسی کے کہنے سے ماننے والا جو بندہ ہے وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے اگر کسی کی دیکھ کے وہ چیزوں پہ یقین لے کے آئے تو دہر مینز کہ وہ لیڈیشپ شاید اس پہ نہ ہو چلیں بہترین ہو گیا تو ابھی کتنے پیسے کماتے ہیں جی بی بی کور سے سر ڈیڑھ سے دولا کر پہ آئیزیلی نکلاتا ہے ابھی فل ٹائم نہیں دے پا رہا لیکن اتنا ہیزیلی ہو جاتا ہے کتنا وقت خرچ کرتے ہیں روزانہ اس پہ کام کرتے ہوئے سر یہ سمیلے میں وقت اب خرچ کرتے ہی نہیں ہوں چلتے پھرتے آرڈر آ جاتے ہوں اس فارورڈ کرنا ہوتا ہے شروع میں میں نے کی تھی اب چلتے پھرتے آپ نے جسٹ فارورڈ کرنا ہوتا ہے فون سے ابھی تو جسٹ فارورڈ ہی کرنا ہوتا ہے جب شروع میں کام کرتے تھے کتنا وقت گزارتے تھے آپ لیپ ٹوپ پہ سر شروع میں تو یہ سمیلے کے میری کامرہ درد کرنے لگ جاتی داستہ بارا بارا گھنٹے میں نے اس کو دین ہے ٹھیک ہے زبزرستے اچھا ایک بات ہے جو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کام کے لیے لیپ ٹوپ کون سا چاہیے تو آپ کا لیپ ٹوپ کون سا تھا جس پہ آپ کام کر رہے تھے سر میں ابھی تھا کہ جس لیپ ٹوپ پہ کام کر رہا ہوں جو میرا ہے وہ چارجنگ پر لگا کر دا ہوں بیٹری فارگ ہے اس کی بیٹری وہ چلتے ہیں بیٹری تو وہ کورا ای 3 ہے کورا ای 3 ہے اور ریم کتنی ہے اس کی ریم اس کی ہے 4 جب 4 جب ریم ہے اور کورا ای 3 ہے اگر آپ بھی کرنا چاہیے تو اتنا کم سپیکس والا لیپ ٹوپ بھی چلتا ہے اس میں صرف وہ لیپ ٹوپ جس میں آپ انٹرنیٹ کھول سکیں وہ کافی ہوگا کوئی خاص لیپ ٹوپ خاص سپیکس والا خاص پیلور نہیں چاہیے اچھا پہلی بار جب آپ کو آرڈر آیا تھا تو کتنی پیسے کمائی تھی اس میں سر اس میں میرا پروفٹ تھا صرف پانچ سو لپیا پانچ سو لپیا موٹیوشن میری یا ڈی موٹیوشن موٹیوشن نہیں ملی تھی اور میرے ایک دوست نے مکایا تھا کہ یہ تم دیکھو ابھی تو تم نے پانچ سو کمائی اس سے دو مند پہلے کیا تھی یہ پانچ سو ہے اسے انکریز کر سکتی ہو اس سے سمجھو کہ اگاز ہو گیا تو اگاز اگر ہو گیا تو آپ اس کے وہ اروز پہ جاؤ بلکل ٹھیک ہے آپ کی انگلیش لکھنا اور پڑھنا کیسی ہے سارے انگلیش تو مجھے بھی دکھ سپیننگ ہی نہیں سمجھا دی گھوگل کا ہی اوز کرتا ہوں اٹو سیلیکشن میں گراری جاتی ہے میں نے اس لیے سوال کیا تھا بیشمار دوست سمجھتے ہیں اگر ہماری انگلیش اچھی ہوگی تب ہم کورس کر سکیں گے جبکہ بیشمار ہمارے ایسے دوست جنہوں نے ہمارے یوٹیوب سے جی بی بھی کورس فری کیا ہے ان کی انگلیش اچھی نہیں تھی یہ ٹرانسلیٹر ٹول اسمال کرتے ہیں اور اس ٹول کے ساتھ یہ انگلیش کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور انگلیش میں پیغام لکھ کے پھر اپنے کلائنٹ کو سینڈ بھی کرتے ہیں سب سے پہلا کلائنٹ کہاں سے ملا تھا سب سے پہلا کلائنٹ جو رہاں فیس بک سے ملا تھا میں سب سے موبائل پکڑ کے ساتھ رہاں سکرول کر رہا تھا تو کسی نے پوسٹ لگائی کہ مجھ یہ تین میب سیٹ جائیں گے تو میں نے تینوں کو بارے بار کار کے نا فیس بک اندر ہی جو سرچ کنسول جاں پر انہیں تلاش کرتے ہیں اُدھر ہی میں نے سرچ کیا تو ایک بند نے لگائی کہ میں پوسٹ فری میں دی جاؤں گا تو اس کو میں نے که مسیج کیا اس نے بھی فورا ریپلائی کر دیا جی پوسٹ میل جائے گی تو داش ڈالر میں اس نے لگا کے مجھے دی کیجے سے میں نے نا پندرہ ڈالر لی تو وہ میرا تھا چلنزے بلدست اور فیس بک کے پر کہتے ہیں کہ لوگ سکیم بھی ہوتے ہیں تو سکیم آپ سے ہوا کبھی سکیم ہوا تھا لیکن فیس بک میں نہیں وہ واتس اپ پر ہوا تھا واتس اپ بھی ہوا تھا واتس اپ کا گروپ تھا کوئی گیش پوسٹنگ سے متعلق ہاں وہ گیش پوسٹنگ سے متعلق تھا بندے سے میں نے رابطہ کیا تو وہ مجھے پوسٹ چاہیے وہ جو ویب سیٹ تھی وہ آلماس تین سو ڈالر کی تھی تو وہ بندے نے مجھے بولا جی میں چالیس ڈالر میں دے روں گا اسے میں نے آرٹیکل دیا اس نے لگوا بھی دیا بعد میں اس نے کر دیا رموہ اور جس بندے کا آرٹیکل تھا اس کی اتنا عجاب کا مسئلہ تھا کہ اگر آرٹیکل رموہ نہ ہوا تو وہ میری سیلری میں سے کار لیں گے اس بندے نے مجھے بولا کہ آپ یہ پیسے مجھے ریٹرن کر دو میں اس کے بعد آپ کو نیو آرٹر دے دوں گا وہ پیسے میں نے کہے کہ اسے نا واپس کر دیے وہ ٹیکس جو پڑھتا وہ بھی میں نے کھل سے دے کے نا اسے پی پال میں واپس کر دیے اس کے بعد اسی جو ہے نا منت کے اندر اس بندے نے مجھے چال سو ڈالر کا آرٹر دی ابھی ہمارے ایک شاڑیرد ہے جن کے سٹوری چند میں پہلے سنی تھی ابھی ریکارڈ نے کی وہ کہتے ہیں کہ مجھے پچھلے ماہ میں چھ سو ڈالر سے اوپر رقم پی کرنی پڑی ہے کلائنٹ کی گلدی کے وجہ سے تو ہم نے نے سے کہا کہ آپ کیوں کلائنٹ کو واپس کر رہے ہیں پیسے کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے مہانہ پانچ ہزار ڈالر کے پاس سے پی کرتا ہے تو میں اپنا کلائنٹ کیوں خراب کروں کلائنٹ کو میں نے ہیپی رکھنے چاہے تھوڑا نقصان برداشت کر لوں تو میرے مہانہ جو پانچ ہزار ڈالر آتے ہیں وہ تو چلتے رہے نا کم کم آپ نے بھی اچھا کیا کہ چلے نقصان تھا آرزی برداشت کر لے کلائنٹ تو ریک ہے نا آپ کے پاس جی صرف ایک کلائنٹ اس کے باقے میرے علاوہ کسی کو آرڈر ہی نہیں دیا اچھا مارکیٹنگ کہاں پہ کرتے ہیں کلائنٹس کہاں سے لیتے ہیں کون کون سے طریقے سارے اسمال کر رہے ہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے لیکن اس انداز سے کہ وہ آپ کی ایمیل کو سیرس لیں اور وہ آپ کی ایمیل کو پڑھیں اور متاثر ہو تو سمپلی وہاں پہ سپیم نہیں کرنا یہ سپیم بری چیز ہے اور یہ کام کرنا کہ ویلیوبل چیزیں ان کو بتانا اور ان کے فیصلے کی عزت کرنا یہ کہنا کہ اگر آپ کہو گے کہ میں دوبارہ آپ کو ایمیل نہ کروں میں نہیں کروں گا تو یہ نان سپیم ایکٹ کے تحت آپ اس کو کوڑ ایمیل آٹریچ بھی کر سکتے ہیں اچھا پیسے کے لیند میں آپ نے کون کون سی پیمیل میتھڈ اسمال کی جیسے پیپال ہے پیونیر ہے یا بینک ٹرانسفر کیا کچھ کرتے ہیں جترین بھی ہیں وائس پیپال پینیر بینکر جیسے پیسہ جو بھی اثار استعمال کی پیپال کس کے اسمال کرتے ہیں کیسے اسمال کرتے ہیں پیپال سر میرا کزن ہوتا ہے وہ یورپ یورپ میں ہے اس سے لیا تھا تو اس نے ایکسیس دی ہوئی ہے جب بھی ضرورت پڑے کئی بار تو اس کے لاغنوں کے ٹائم میں ایک کوڑ جاتا ہے تو وہ بھی اسے کہہ کے مگواہ آگئے تو اس خود ہی ایوز کرتے ہیں آپ کی خاندن میں آپ کا نمبر کونس ہے گھر میں آپ سب سے بڑے ہیں نہیں میں سب سے چھوٹا ہوں سب سے چھوٹے ہیں بڑے بھائی کتنے ہیں دو میں سے بڑے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بڑا بھائی ہے وہ تو پہلے سعودی عرب ہوئے تھے پکر دے تھے تو واپس آگے در گورنمنٹ ڈیرے کے کام میں نبو کر دے تھے ڈیرے چلاتے ہیں دو میری سنڈلی وہ یورپ کیلئے نکلے گی اچھا مجھے کل نا یہاں پہ جب آپ کی سٹوری کے حوالے سے ہمیں چیزیں محصول ہوئیں تو وہاں پہ چند ایک ویڈیو سنی جن میں آپ بینز کو دودھ بھی نکال رہے ہیں سارے کام کرتے ہیں ڈیرے پہ ہاں ڈیرے پہ کام کر رہے ہیں کہ جب فری ٹیم ملا دو یہ کر لیا تھا یہ ویڈیو میں یہاں پہ دکھایا بھی جا رہا ہوگا کہ یہ گاؤں میں ان کی رہتر بہتر کیسی ہے اور یہ ہم نے ان سے بقائدہ مگوا کے ہاں پہ اس نے لگایا ہے آپ لوگ دے سکیں اگر گاؤں میں رہتے یہ سارے دیسی کام روایتی گھروں کے کام کرتے بھی یہ ساتھ میں مارڈن کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں انسان کا جو اعتماد انسان کو جو عظم ہے یہ بہت لازم ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انسان کے پاس ریسورسز بات کی بات ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو لیپٹوپ نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو یہ بات کی بات تھی سب سے پہلے آپ کا حوصلہ اعتماد چاہیئے تھا یہ ان کے پاس ہے آپ کا اعتماد کبھی ٹوٹا اپنے آپ پہ کہ مجھ سے نہیں ہوگا کام سر نہیں ہمیشہ یس کیا یس ہوگا مجھے تو شوق رہتا ہے کہ اگر نہیں کچھ چیز ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ کر کے دیکھوں کروں تو کیا ہوگا اچھا ایک بات اور ہے یہاں پہ بیش مار لوگ وہ جو خود پیسے نہیں گماتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے سب کچھ فراود ہے آپ سمجھتے ہیں فراود ہوتے ہیں ایسے نہیں سارا آن لائن میں چاکہ سے اگر کچھ نہیں کرنا تو جس طرح نمبر جیس کیوز دیکھیں دوسری بات ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹوری آتی ہے ہم نے پلانٹ کیا ہوتی ہے پہلے سے دوستو آپ کو بتاؤں ہم نے پلانٹ نہیں کیا ہوتی جو سٹوری آتی ہے پہلے کوالیفی کرتی ہے اس کا پروسس ہوتا ہے ان کی ویڈیوز ان کے سکرین شارٹ سامگواتے ہیں اس کو بقاعدہ چیک کرتے ہیں جو سٹوری کوالیفی کرتی ہے لگاتے ہیں کئی سٹوریز کو منع کر دیتے ہیں تو اس میں ان کی سٹوری بھی ایسے کوالیفی کی تھی ان کے کئی میار ہوتے ہیں جن سے سب سے پہلا میار ان کا اس علاقے میں رہنا جہاں پہ سارا دیسی ماحول ہے دیسی ماحول کے لئے رہ کے دو طرح کی پرسنیلٹی اکتیار کرنا ایک موڈرن اور ایک تھوڑی سی روایتی یہ مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کام کیا نمبر دو فری کورس کیا اگر لوگ فری کورس سے پیسے اکماتے ہیں تو یہ ہمیں ایک سی خوشی ملتی ہے ایسے لوگوں کے عزت کرنی چاہیے اسفند مجھے بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے فری کورس کیا عظم کا اظہار کیا خود سے سکھا کسی کا یا ہمارا پیڈ کورس نے کیا پیسے کمائے اور آج ہی ہماری چینل پہ ہیں لہذا ہمارا اس میں انٹرسٹ صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ موٹیویشن پھیلائیں پازٹیو ہم اس میں پیسے کمانے کے چکروں میں نہ پڑے گرچہ ہمارے پیڈ کورسز ہیں لیکن ہم ڈسکریج کرتے ہیں پیڈ کورسز کو اپنے کورسز میں اور ساتھ میں کوشش کرتے ہیں ایسے نوجوان جو فری کورس کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہ لوگ یوٹیوب سے خود سے لرن کریں اپنی حمد کا مظاہرہ کریں اور اسے اپنی زندگی کو بیٹر کریں اصفتہ آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج آیا تھا اس کام کو کرنے میں کونسا تھا کام مشکل لگی بہت مشکل وہ مشکل یہ ہی تھا کہ جو آنا ڈیلے کا کام اسے تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ دھنگرہ نا مالا کے بھی مرجے نا یہ نا پتھے با آگے سننا ہے اچھا اچھا یہ میں نے پہلی بار کہا سنیے میرا خود بھی کافی دوست ہیں میرا جانا نہ رہتا ہے گاؤں گرہ میں تو میں کہا سنتا ہوں لیکن یہ نئی کہا ہوتی گھڑ ہے تو یعنی کہ آپ بھی ذمہ داری ہیں آپ بھی ظہار کرنے چاہ رہے ہیں ذمہ داری ہیں بہت تھیں جن سے نکال کے وقت لگانا مشکل ہیں اسے وقت نکال کے آگے پھر یہ کرنا وہ موزلیہ دہ بندہ جب کام کر کے آتا تو دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کرلوں مووی دیکھ لوں یا کچھ ایسے جگہ پہ ٹائم سپینڈ کرلوں جسے تکاور دور ہو جائے اس دوران میں یہ کام کرنا یہ مشکل تھا میرے لیے اچھا ایک بات ہے کہ آپ کی دوست تو پیسے کمارے تھی اور آپ نے ان کو دیکھا یا سنا تو آپ منتصر ہوئے یہ کام شروع کر لیا ہے کیا آپ کی گھروروں سے آپ کو مزامت کے سامنے تھا گھرور ہے تو کہتے ہیں سارا سارا دن کیا کرتے رہتی کہتے ہیں فراوڈ ہے یہ کیا کرتے رہتے ہیں اسے کسی اپنے پیسے نہ گھوا لینا کسی کو نہ دے کہ اپنے پیسے جو پاس ہے وہ بھی نہ کہیں گھوا لینا اچھا یہ جب پہلے آپ نے پیسے کمانے شروع کر دیئے اور گھروروں کو پتا چلا ان کا رویہ کیا تھا اس کے بعد تو بزیر ٹھیک ہے جیسے کر رہا کرنے ہیپی ہوتے ہیں گھر پیسے دیتے ہیں آپ کو اس میں گھر میں ہاں ان کا جب پیسے دیتے ہیں سب کو والدہ خوش ہے ہاں والدہ خوش ہے چلی ماشاءاللہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا 21 سال کا بچہ ان کا جو معاشی رہنمہ بن چکا ہے ان کا کام کرتا ہے شیئر کرتا گھر میں اب وہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اچھا ایک اور بات بتائیں کہ آپ ابھی تک ڈیرڈ سال میں ٹوٹل پیسے کتنے کمائے ہوں گے کبھی حساب لگایا اس کا حساب نے لگایا لیکن کام کا تو یہ ہے کبھی کبھی ویک میں بھی نہیں آتا اور یہ اس کا کام ایسا بھی ہے میں نے دن میں پچاس ہاتھ بھی کمائے ایک ایک دن میں پچاس ہاتھ بھی کمائے گاہ کر موت کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ جب مرضی آ سکتے ہیں تو کئی بار تو کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم فری رہتا ہے اور کئی بار ایسے بھی ہے کہ ایک دن میں پیسے اتنے کمائے ہیں کیا آپ اگر ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں اس کمائے سے لے سکتے تھے اسامہ نے لیے نئی گاڑی اسامہ کی سٹوری مکار رہے ہیں دوبارہ سے ان کی نئی گاڑی کے سمیت بہت جلد انشاءاللہ تو آپ کا دل کرتا ہے گاڑی لے ہیں اسی جی دل تو کرنا ہے لیکن ابھی کوئی اس طرح غمور نہیں ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے ٹھیک ہے اور ویسے لے سکتے ہیں نہیں گاڑی آپ اسی کمائے سے گھر بنا سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتا ہوں کتنی دیر میں جو چیزے نظر آتی ہے وہ سب کو دے سکتا ہوں ایک گھر بنانا ہو کا تین مرلے کا گھر بار کرنا ہو یہ بنانا ہو آپ کو پیسے کتنی چاہیں اور کتنی دیر میں اسی کام سے پورے کر لیں گے آپ پیسو کا تو پتہ نہیں لیکن یہ مجھ پتہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں جتنے بھی ہوں میں کر لیں بھائی انہیں نا لاکھ دو لاکھ تو ان کو آتا ہے پر منت ٹھیک ہے گھر میں بھی ان کی ایج کام ہے تو جو بھی دیتے ہوں گے باقی منیج کرتے ہوں گے سیمیم گیرہ یا کچھ اور تو کر سکتے ہیں آپ صرف اندازہ کیجئے گا اس طرح کے نوجوان اگر ہمارے سارے جو باہر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتے اگر وہ کسی صحیح سمج جاتے ہیں وہ سارے نوجوان کام کرنا شروع کر دیں تو کتنی پیسے ان کو ماز کرتے ہیں پاکستان کی جو نوجوانوں کے عبادی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ ساٹھ فیصد کے پاس ہے نوجوانوں کے عبادی ہماری اکثریت کام نہیں کرتی یہ کام کرنا نہیں چاہتی یہاں کو موقع نہیں ملتا اب دیکھئے جی بی بی کورس ہے یہ موقع ملا ہوا تھا اگر اس سے مستفید ہو کہ آپ کے گھر میں بچے یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں اپنی فیملی کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں اپنی سیمیگ منیج کر سکتے ہیں آج نہیں کل وہ گھر بھی بنا لیں گے وہ گاڑی بھی لے لیں گے کیونکہ روایتی جابز کے اندر ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے اسی فری کورس کے ساتھ آپ یہ سیکھ کے پیٹس کر کے اس کے بعد آپ اچھے پیسے کماز کرتے ہیں اسفضل آپ اس ریکارڈنگ کے لاسٹ میں کہیں اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بغام تو یہ اگر کرنا ہے تو اس کے لئے ایکسکوزی کوئی نہ بنیں لوگ کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں ابھی میرے پاس ٹائنگ نہیں ہے میں نے ایسے لوگوں کی سٹوری بھی آپ کے چینل پر بھی دیکھی ہیں جو پہلے جاب کر دیتے تھے جاب کے ساتھ منیج کیا ہے اور اب ساتھ انہیں جاب چھوڑ دی ہوئی ہے بلکل ایسی ہے دوستو ایک بات اور ہے میں نے ایک سروی کیا تھا اپنی فیس بک پیس کے اوپر وہ سروی یہ تھا کہ کیا آپ کو آنین کام درست لگتے ہیں کہ فرار لگتے ہیں تو اس میں ایک آپشن تھی کہ ہمیں اچھا سکھانے والا نہیں ملا اگرچہ یہ کام ٹھیک ہے تو تقریباً چالیس فیصد کی پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا استاد نہیں ملا دوستو دیکھئے گا استاد کی بات نہیں ہے اچھا سکھنے والا ہونا چاہیے اگر اچھا سکھنے والا ہوگا فری میں میرے چینل پر یا کئی اور دوستوں کی چینل پر ایسا کونٹینٹ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ کے خود سے لرن کر کے پیسے اکماز کرتے ہیں تو اچھا استاد کی تلاش بند کر دیجئے آپ اچھے سکھنے والے شاگرد بنیئے انشاءاللہ آپ کی دنیا روشن ہوگی دعا میں اپنے یاد اکھنے انشاءاللہ ہم نئی سٹوریز نئی لیکچرز نئی طریقے ایسے پیسے اکمانے کہ وہ لے کے آتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے آدھے لوگوں سے گالیں کھاتے رہیں گے اور آدھے لوگوں سے ہم تعریفیں حاصل کرتے رہیں گے اللہ آپ کا حامین اصر ہو اللہ حافظ